سابقہ اہلیہ علیز سلطان سے طلاق کے بعد اداکار فیروز خان کا اداکارہ سجل علی سے پرانے تعلق سے متعلق نیا انکشاف ہوا ہے خبر کی مزید تفصیلات سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید خبریں آپ کو وقت پر ملتی رہیں یہ بات تو تقریباً سب ہی جانتے ہیں کہ فیروز خان اور سجل علی ایک گہرے رشتے میں منسلک تھے اس فنکار جوڑی نے ایک ساتھ فلم اور ڈراما میں بھی کام کا رکھا ہے گزشتہ برز اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر سجل علی اور فیروز خان میں الہد کی ہو گئی تھی جس کے بعد فیروز خان نے علیز خان اور سجل علی نے اداکار اہد رضا میر سے شادی کر لی تھی اب ایک پروگرام کے دوران انٹرٹینمنٹ صحافی اور میزبان مومن اور ایمان نے دعویٰ کیا ہے کہ سجل علی اور فیروز خان کے بریک اپ کے دوران بھی ایسی ہی خبریں سامنے آئیں تھیں کہ فیروز خان سجل علی پر ہاتھ اٹھاتے تھے ایمان کا اپنی شو کے دوران بتانا ہے کہ 21 سپتمبر کو ہونے والی سامات کے دوران علیز سلطان نے عدالت کو بتایا کہ فیروز خان گزشتہ چار ساسے تشدد کر رہے تھے پروگرام کے میزبان کے مطابق علیز نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ ایک بار فیروز نے ان پر پسٹول بھی تان لیا تھا اور انہوں نے اس دن الیدگی کا سوچ لیا تھا بیٹھے کی بیمار ہونے پر بھی فیروز خان اسپتال آنے کے بجائے جواب دیتے تھے کہ مجھے جذباتی طور پر بلیک مل نہ کرو آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں پروگرام کے دوران میزبان نے دعویٰ کیا کہ علیز اب چاہ رہی ہیں کہ انہیں فیروز خان کی جانب سے دونوں بچوں کے لیے اقراجات کے لیے ہر مہینے دو لاکھ روپے دیے جائیں واضح رہے کہ علیز اور فیروز کے درمیان گزشتہ دنوں طلاق ہوئی اور اب کیس عدالت میں چل رہا ہے